ہے عزار داروں ہے عزار داروں جان بے خوف رٹھا دے جاؤ لیوہ جان بے خوف رٹھا دے جاؤ اور یہ بار بار دہرانی کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ کہ میں عاشق اہلِ بیت ہونا چاہتا ہوں تو یہ لازمہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا اس کا کوئی لازمہ نہیں ہے نہیں پیروی اہلِ بیت کرنی ہے اور پی احترامی کسی کی بھی نہیں کرنی ہے میں صحابہ اکرام میں کیا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہوں قرآن میں ان کی شان میں آیات ہیں مولا علی نے خطبہ دیا ہوا ہے ان کی شان مولا سجاد کی دعا ہے خریف سجادیہ میں اصحاب مصطفیٰ کی عظمت پر لہٰذا وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو اصحاب کا انکار کرتا ہوں لیکن بحث پیروی اور اطاعت کی ہے بھائی بابا 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 میں نماز پڑھ کر مولانا سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا جماعت کے بعد مولانا کے برابر میں میرے والد بھی بیٹھ کھڑے تھے انہوں نے وہ بھی نماز جماعت میں تھے میں نے اپنے والد کو سلام کی عدب کیا مسئلہ میں نے مولانا سے پوچھا میرے والد کے عمر پر چتر سال کی ہے مولانا کے عمر چالیس سال کی ہے تو ایک صاحب کہنے لگے آپ نے اپنے والد سے مسئلہ کیوں نہیں پوچھا بڑے تو وہ تھے تو میں نے کہا جی بڑے سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا تو ہم احترام سب کا کریں گے مگر مسئلہ علی سے پوچھے گے یہ ہے تشیعیو کی علیف بے میں اس علجن میں نہیں جانا چاہتا کہ نبی مکرم کیا یہ جو فرمان ہے صرف ایک اشارہ دے رہوں تحقیق کریں بے عدبی اور بے احترامی اور توہین کے لیے رستہ نہیں دیرا تحقیق کریں یہ سرکار کا فرمان ہے اہل و بیتی کن نجوم تحقیق کریں دسیوں حوالے رکھتا ہوں علماء اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس حدیث کو یوں تبدیل کر دیا گیا نبی نے فرمایا تھا میری اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیری بھی کرو گے ہدایت پہ رہو گے اللہ کے رسول قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر دیں اور عزیزوں میرا اپنا فائدہ ہے نہیں لوں گا تو اپنا نقصان ہے مان لوں گا تو اپنا فائدہ ہے سرکار دو جہاں کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا میرے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی لگا کر میں نبی کی بات کو مانتا ہے اور الحمدللہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جو عظمت اللہ نے اہل بیت کو تاچی ہے بعد از نبی صاحبانِ عظمت بھرانا سورہ مبارکہ نور کی آیت جب نازل ہوئی ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان گھروں کو بناو ان کی تعظیم کرو انہیں تعمیر کرو جن میں اللہ کا نام اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اصحابِ مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرماتے کہ ایک صحابی نعواز دے کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھریں ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کون سے گھریں ہیں جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم دیا ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے بات پوری ہو گئی تھی مکمل جواب ہو گیا تھا حضرت ابوبکر پر سلام برابر سے آواز آئی حضرت ابوبکر کی یا رسول اللہ حاضر مکار میں رہو یا علی کا گھر ان میں سے ہے بھائی جب کہہ دیا سرکار نے کہ نبیوں کے گھروں کے بارے میں ہے تو نبیوں کے گھروں کے درمیان علی کے گھر کا ذکر حضرت ابوبکر کیوں فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر جانتے ہیں کہ یہ نبیوں میں افضل گھر ہیں سرکار نے جواب دے دیا بیوت الانبیاء مراد ہے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر پھر حضرت ابوبکر نے یہ سوال کر کے ہماری الجندور کی ہے بلکہ ہماری سے زیادہ کسی اور کی دور ہی ہے حضرت ابوبکر نے سوال کر کے الجندور کر دی حضرت ابوبکر نے سوال کیا یا رسول اللہ حاضر مکان میں نے مولا علی اور جناب زہرہ کے گھر کی ترفیش آگے کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو نبی نے بے صافتہ فرمایا نعم من افضلہ یہ ان سب سے افضل ہے اور کیا زلیل شاہی افضل ہونے کی سلام آتھ پڑھے محمد و آل محمد اپنا عقیدہ اپنا عقیدہ دلیل کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ محضب انداز سے محضب انداز سے دلازاری کے بغیر توہین کے بغیر اپنے عقیدے کو بیان کریں گے ہم مسلمہ اسلامی مسالک کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب فتق نہیں پڑھا جائے گا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو نہیں پڑھا جائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی پر گرتا ہوا دروازہ اب بیان نہیں ہوگا طریقے سے بیان ہوگا طریقے سے بیان ہوتا تھا ہم کبھی بھی اپنے غیر ذمہ داروں کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے میں شیعہ برادری سے کہہ رہا ہوں ممبر پر ذمہ داری کی سنگینی بڑھائیے اگر کسی اسکول میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے ٹیچر بدلتے ہیں ٹیچرز کے میار کو بہتر کیجئے سلوات پڑھیں گے محمد و آلہ سلوات پڑھیں گے محمد و آلہ